ایک بڑے شہر میں جس کو بٹرو پلٹن سٹی کا آجاتا ہے وہاں ایک صاحب ہیں تو وہاں کے وہاں ایک اگرائیشن ہے جو کئی اسکول چلاتی ہے تو ایک اسکول میں وہ پرنسپل تھے کیا کیا انہوں نے کہ وہ مریجمنٹ سے انہوں چھوڑا کر لیا جھگڑا اتنا بڑا کے یہ چلے گے کوٹ بجھے لے گئے انہوں نے لگڑا ہی رائی جھگڑا کیا پھر کوٹ تک معاملہ پہنچا دیا تو انہوں نے ان کو نکال دیا پرنسپل پلیس پلیس سے ہٹا دیا اب دونوں میں معاملہ انہیں عدارت پر چلنے لگا وہی دربار میری ملاقاتوں سے ہوئی میں نے بہت سخت ہیمرینگ انگی کی بہت زیادہ ہیمرینگ کی میں نے کہا ابھی آج ہی جا کر کہ آپ منیجمنٹ سبافی مانگ لیے آج ہی جا کر کہ آپ کوٹ سے کیس اٹھا لیجئے منیجمنٹ سبافی مانگ لیے پھر میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے آپ ڈاکٹر کیجئے اس کو بھول جائے کہ منیجمنٹ آپ کو دوبارہ پرنسپلی دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے آپ اسی پرنسپلی مت مانگیں معافی مانگیے بس معافی مانگے کورٹ سے ہٹا لیجئے وہ اور آپ اپنی ایڈیوکیشن کو اور پرکھیجئے ڈاکٹر ڈگری حاصل کیجئے تو خیر وہ نوجوان آدمی تھے میں جائے لیکن کے لیے باپ سے بھی زیادہ بڑی عمر کا تھا تو بات مان گئے وہ اور واقعاً جا کر انہوں نے منیجمنٹ سے باپ مانگی کورٹ سے کسٹ ہٹا لیا اور اس کے بعد پڑھنے لگے وہ تو کیا ہوا دیکھے اقدم سارے بات بدل گئی منیجمنٹ نے دوبارہ ان کو رینسٹریٹ کیا دوبارہ ان کو پرنسپل بنایا بہلا فالت یہ ہوا لیکن مانگ سے کہا آپ پڑھائی چھوڑیو بات پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گی اب اس وقت اس وقت جو ہے وہ پورا جو گروپ ان کا ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں پورے گروپ ان کا ہے کئی ایسویں چلاتے ہیں وہ تو جو لڑائی جھگڑا کیا انہوں نے تو ان کی عقل خبت ہو گئی اب کیا ہے موقع بابازی کرنا ہے ان کے خلاف یعنی بدنام کرنا ہے ان کو ہر وقت ان کے پورک ونڈا کرنا ہے ان کے خلاف ان کے مائن میں اب یہی باتیں تھیں بس اور کچھ نہیں تھا ان کا مائن جو تھا وہ اسٹاپ ہو گیا اب شیطان اس کی جگہ پر آ گیا اور شیطان نے کیا سکھایا کہ ان کے خلاف پورک ونڈا کرو ان کو براہ بلا کہو ان کی جڑو کھاڑو ان کے خلاف وقت ما کرو یہ سب لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے مائن کو پاسٹیو بنایا تو بات ہے سواج مائن لگی ان کے کہ جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب مائن کی ونڈو کھل گئی مائن کا دروازہ کھل گیا تو پہلے دوبارہ بطور پرسپل کے رین سٹیٹ کیے گئے وہ پھر ان کو ڈگری حاصل کیا انہوں نے اب وہ ڈائریکٹر بنے ہوا پہلے کے بقاب میں کئی گزہ زیادہ ان کو سرری ملتی ہے عزت بھی ملی ہوئی ہے اس سے آپ سوچ سکتے ہیں ایک سچا واقع ہے بالکل اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ لائے جھگڑا آیا تو علم اٹھا لیے گا حکمت اٹھا لیے گی وزجم اٹھا لیے گی ایسا کیسے ہوتا ہے کیونکہ دماغ کام نہیں کرتا دماغ کا جو روسر سے رکھ جاتا ہے موسیقی موسیقی